پیارے دوستو سلام علیکم آج بودھ کا دن ہے اور جولائی سترہ تاریخ ہے دوہزار اندیس اور آج جو میں بات کرنے والا ہوں اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ اس ویڈیو کے آخر میں ہے اور اس سے زیادہ اہم ایک بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا تو ہم سب سے زیادہ اہم بات کی طرف آتے ہیں کہ جو کل ایک بات ہوئی اور وہ بات یہ ہوئی کہ ابھی آپا ذہین طہرہ کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ ایک اور سانحہ پاکستان کے شیر و عدب اور فلم دنیا کے اوپر گزرا ہے اور وہ سانحہ یہ گزرا ہے کہ اردو شیر و عدب کا ایک ترخ سندہ نایاب انسان احدثات سخصیت وہ ہمارے درمیان میں اب نہیں رہی میں بات کر رہا ہوں جناب حمایت علی شاعر کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتاؤں کہ جناب حمایت علی شاعر جو ہے وہ چودہ جولائی انیس سو چھبیس کو اور انگاباد دکن میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان سے لے کر اس کے بعد قرآن پاکستان کے بعد وہ کراچی میں ہی رہے اور کراچی میں وہیں سے انہوں نے عالی تعلیم بھی حاصل کی اور یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے اور انہوں نے بہت زیادہ اپنی زندگی میں شعر و عدب پر بہت زیادہ کام کیا انہوں نے بے پناہ شعری مجموعہ تخلیق کیے اور بے پناہ کام کیا اور اردو کی کئی کتابیں بھی انہوں نے اردو پر اور مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی اور اس کے علاوہ ان کا جو بہت سارا کام ہے وہ تحقیقی کام بھی ان کا بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ بہت سارے کام ایسے کیے کہ جن کی بنیاد پر ہم ان کو کبھی بھلا نہیں سکتے ہیں اب بات ہم کریں گے کہ انہوں نے کم کن شعبوں میں کام کیا انہوں نے بے پناہ شعبوں میں کام کیا اس میں درس و تدریس ہے صحافت ہے ادارت ہے ریڈیو ٹیلیویجن فلم اور پھر اس کے علاوہ تحقیق تو پھر ان کا جانر تھا انہوں نے اپنا لوہا منوایا اس میں اور اس کے علاوہ ایک بڑا زبزرز کام انہوں نے یہ کیا بلکہ وہ تو بہت زیادہ وجہ شہرت بھی ان کی وہی بنی ہے کہ انہوں نے بے پناہ فلموں میں گیٹ لکھے اور ان کی فلمیں جو ہے وہ اور انہوں نے ایک فلم بھی پروڈیوز کی تھی اس کا نام تھا لوری ان کے پاس جو ہے وہ ان کے کریڈٹ کے اوپر جو بے پناہ ان کے مشہور گانے ہیں اس میں فلمیں ہیں ان کی ایک تو مجھے جاہ سے یاد آ رہی ہے کہ فلم کنیز تھی میرے محبوب تصویر کھلونا نائلہ یہ ان کی جو ہے وہ بہت مشہور فلمیں ان کی فلموں کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے خیر بہرحال بہت زبردست انسان تھے بہت پیارے انسان تھے میری ملاقات کبھی ان سے ہو نہیں سکی میں نے کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کینیڈا جاؤں گا تو میں ان سے ملوں گا ضرور ملوں گا ان سے مگر افسوس کہ میں ان سے نہیں مل سکا ابھی پچھلے دنوں ان کی سالگرہ ہوئی تھی تو ان کو مبارک باد میں نے بھیجی تھی بہرحال کلو نفس زائقہ الموت انہا للہ و انہا الہ راجعون دوبارہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوائر رحمت میں جگہ دے اور جنت میں عالی مقام آتا فرمائے تو دوستو اب ہم آتے ہیں ایک ایسے موضوع کی طرف کہ جس موضوع کو ابھی کچھ عرصہ پہلے میڈیا میں اتنا چرچہ اتنا اس کو اچھالا گیا اتنا سب کچھ کیا گیا وہ لوگ جا جا کے وہ میں بات کر رہا تھا آہ تھر کی اور تھر کی خوشکسالی کی اور بس بہت تکلیف دے موضوع ہے ویسے تو وہاں پر جتنے بچے مر رہے تھے بھوک سے اور دواؤں کے نہ ہونے کی وجہ سے تو لوگ تو وہاں برساتی میں ڈکوہ جاتے رہے اور وہاں پر ان کے ساتھ تصویریں بنواتے رہے اور جناب وہ پانی کی بوتلیں دے رہے ہیں تو تصویر بنوالی اور ایک پیکٹ تھبا دیا تصویر بنوالی اور چند روپے دے رہے ہیں تو تصویر بنوالی اور وہ تصویریں پھر میڈیا کی زینت بھی بنتی رہیں اور اس کے بعد کیا ہوا ٹائم ٹائم فش برساتی میں ڈکٹر رہا ہے اور ٹر رہا کے سلے گئے پھر یہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں مگر ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ جب سے تھر میں خوشکسالی شروع ہوئی ہے یا جب سے یہ پرابلم بڑھنا شروع ہوا تو اس میں کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو کوئی طبیل المددتی لانگ ٹرم پلیننگ اس قطعے کے لیے اپنے ملک کے اس قطعے کے لیے کرنی چاہئے کہ جو ہم سے اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کے قطعے کے لوگ پریشان ہیں اور ان کو جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے پانی نہیں ہے ان کے پاس اور تو پانی نہیں ہے تو ان کو ان کی فصلے نہیں ہوتی جب فصلے نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ بھوک مری ہوگی وہاں پر تمام لوگ جو ہے وہ بھوکے مریں گے اور کوئی ان کی ترقی نہیں ہو سکتی تو ان کی ترقی کے لیے ان کی فلاہ کے لیے گورنمنٹ کو جب یہ جب یہ شروع ہوا تھا یہ پرابلم اس اس وقت سے ان کو اس وقت سے ان کو اس کے تبلیل المدد جو ہے وہ ترقیاتی منصور بنانے چاہئے تھے خیر بارل وقت تو گزر گیا ہے اور نقصان بھی بہت کچھ ہو گیا ہے مگر اب بھی ارباب اختیار کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی تبلیل المددی لانگ ٹرم پلاننگ کرنے سے قاسر ہے اور وہ کوئی پلاننگ کری نہیں رہا ہے جو جو جب منصوبے نہیں بناتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے خوش سالی بھوک افلاس بھک مری اس میں مقتلہ ہو جاتی ہیں قومیں پوری پوری قومیں آپ کو تو اندازہ ہے اس چیز کا میں صرف اس بات کی توجہ ارباب اختیار کو بھی دلانا چاہتا ہوں کہ دوسرے ممالک کی طرز کے اوپر جو ان لوگوں نے اختیار کیے خوش سالی کے دور میں کہ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ وہاں پر پانی کے ذخائر تلاش کریں پانی کے ذخائر تلاش کرنے کے بعد ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال کا طریقہ لوگوں کو بتائیں دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بارشوں کے پانی کو کس طرح سے وہ ریسٹور کر سکتے ہیں اسٹور کر سکتے ہیں اور ان کے لئے کس طرح سے ریزروائے بنا سکتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے اور اگر اب بھی اگر آنکھیں نہیں کھلیں گی اگر اب بھی ان کے لئے عرباب اختیار کوئی منصوبہ نہیں ترقیب دیتے کوئی منصوبہ نہیں بناتے تو وہ آئندہ آنے والے جنہوں میں جو ہے وہ مزید اس کی صورتحال اور خراب ہوتی چلی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں نے بھی توجہ مجھے دلائی تھی اور مجھے بھی اس بات کا احساس تھا کہ اس بارے میں میں کچھ نہ کچھ بات کر سکوں اور کوشش یہ کری جائے کہ اس کے لئے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کری جائے تاکہ وہاں کے لوگ بھوک افلاس اور پیاس کی صورت میں لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور دوسروں کی امداد پر مناصر نہ کریں اپنے دوسرے لوگ جو ان کو امداد دیتے ہیں بھیگ دینے کے لئے آتے ہیں وہ ان کے اوپر ان کا انہسار ختم ہو جائے تو آج کے لئے دوستو اتنا ہی بہت تکلیف دے موضوع ہے تو آپ سے پھر سے یہی التماس ہے کہ میرے چینل کو اگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی کام کی بات ہو گئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی